اسلام علیکم پیارے دوستو نئی رسپی اور ہم حاضر آج ہم آپ کے لئے افغانی فوڈ شولا لے کے حاضر ہوئے ہیں کچھ ڈیفرنٹ سٹائل ہے کہا جاتا ہے کہ پرانی دلی میں جب شادیوں میں کورما بچ جایا کرتا تھا تو یہ ڈش بنا کرتی تھی ہم اس کو منس کے ساتھ بنا رہے ہیں بیف منس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ہم تھوڑی سی چنے کی دال تھوڑی سی مونگ کی دال اس کے ساتھ ساتھ چھلکے والی ماش کی دال اور چاول اور ساتھ ہی ساتھ ان میں چیزیں جو شامل کریں گے ان میں ٹوماٹر ہیں لسن ہے پیاز ہے ادرک ہے اور ہری مرچیں تو یہ تمام چیزیں ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن رکھئے اس میں ہم نے تھوڑی سی پالک بھی ڈالنی ہے تو جناب سب سے پہلے ہم نے ساری دالیں اور چاول ان کو بھگو کے رکھ دینا ہے کم سے کم ان کو آپ نے تیس منٹ تک بھگو نہ ہے زیادہ ٹائم بھی بھگو سکتے ہیں آپ کی مرسی ہے تو ہم اس کو ان ساری چیزوں کو ڈال کے نیم گرم سا پانی استعمال کریں گے بلکل تھنڈا نہیں اور اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور دھو کے اچھے سے اس کو بھگو کے رکھ دیں گے تو یہ لیجئے ہم نے اس کو اچھے سے دھویا ہے اور بھگو دیا ہے اب اس کو چھوڑتے ہیں ہم تیس منٹ کے لیے تو اتنی دیر میں کیمہ تیار کرتے ہیں کیمہ میں پانی ڈال دیجئے تقریباً تین گلاس کے قریب میں نے پانی ڈالا ہے اور لسن اور پیاز یہ ہم نے شامل کر دیا ہے اب مسالے شامل کر رہے ہیں جس میں گرم مسالہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے دھنیا پاوڈر ہے نمک ہے حلدی ہے کالی مرچ بھی شامل کریں گے اور لال مرچ کا پاوڈر بھی شامل کریں گے اور اس کے اندر جو ایک چیز ہم ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے کورما مسالہ تو کورما مسالہ جو ہے اس کو ہم تقریباً دو چمچ کے قریب اس میں ڈالیں گے زیادہ نہیں یہ رکھئے یہ دو چمچ ہم نے اس میں کورما مسالہ کے ڈال دیئے ہیں ساتھی ساتھ سابت سونف اور تھوڑا سا زیرہ یہ ڈالیں گے اب اس کو ہم نے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دھیمی آنچ پہ اس کو جب تک یہ ڈرائے ہو جائے اور یہ لیجئے یہ خوشک ہو گیا ہے آلموسٹ تو اب اس کو ہم نے بھوننا ہے اس میں ہم آئل ڈالیں گے تھوڑا سا بالکل زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر تڑکا بھی لگانا ہے تو اس وقت ہم اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب آئل شامل کریں گے ادرک کو ہم نے تھوڑا سا پیس لیا ہے اس کے علاوہ ہری مرشیں کاٹ کے ڈال دی ہیں اور ان کو ہم تھوڑی دیر اس کو گھوماتے پھراتے ہیں ذرا بھون لیتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں اچھے سے تو ٹیماتر بھی ہم نے ٹن پیک ہوتا ہے اس کے ٹیماتر ڈالے ہیں ہم نے دو ٹیماتر ڈالے ہیں اب اگر چاہیں تو اس میں ٹیماتر پیسٹ یا فریش ٹیماتر وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم نے دو کپ کے قریب پالک شامل کی ہے اور اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو دو منٹ کے لیے ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہ دو منٹ گزر گئے ہیں اب اس کے اندر یہ جو ہماری ڈالے ہم نے بھیگو کے رکھی ہوئی تھی ان کو شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ڈالے بھی ہیں اور ساتھ میں چاول بھی ہیں تو ان کو اچھے سے مکس کیجئے اور ایک سے دو منٹ کے درمیان آنچ کو تیز کر کے اس کو اچھے سے پکا لیجئے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک عبال آنے تک آنچ کو بلکل فل رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے آنچ کو دھیما کر دینا ہے اور اس کو پکاتے رہنا ہے جب تک یہ مکمل طور پر خوشک ہو جائے تو لیجئے جناب کافی ٹائم ہو گیا تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ ہم نے اوپر رکھا ہوا تھا اور یہ سارا پک گیا ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو اس کو کھانا چاہیں تو تڑکا دے کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بلینڈ کر رہے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے ہم نے ہینڈ بلینڈر سے کیا ہے بلکل سموتھ تھا ہم نے اس کو کر دینا ہے اور جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ دیکھئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مزے کی یہ لگ رہی ہے تو اب اس ٹائم میں آ کے ہم نے اس کو آنچ کو اونچا ہی رکھنا ہے اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے اس کے لیے جو تڑکا ہے وہ تیار کرنا ہے یہ بلکل تیار ہے بس اس کو تھوڑے سے دو منٹ کے لیے ہم نے اور پکانا ہے تو تڑکا تیار کرنے کے لیے ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے تھوڑا سا ثابت زیرہ ڈالا ہے ساتھی ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کاٹ کے پیاس تقریباً آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیاس ہے اور چھوٹا والا تو اس کو ہم نے کاٹ کے ڈالا ہے اور جب یہ تھوڑا تھوڑا براؤن ہو جائے تو اس کے اندر تھوڑی سی ہری مرچ بھی جو ہے وہ کاٹ کے ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے یہ ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور ہم نے پیالے میں نکال لیا ہے ہماری ہمارا جو شولہ ہے اب اس کے اوپر ہم تڑکا جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں تو لیجئے جناب یہ دیکھئے اس کے اوپر تڑکا ڈالتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا مکس اپ کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت اور کتنا ذائکہ دار لگ رہا ہے تو چلیے اس کو بنائیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی آج کی کیسی لگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب کا